اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حملے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام کیرلا سے مقتل مقرمہ کا شفر پیدل شروع کیا تھا منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں جہاں ناظرین اکرام ہم بات کر رہے ہیں کیرلا ہی سے تعلق رکھنے والے شہاب چٹور کے متعلق اصل کیرلا شٹوری تو یہی ہے کہ ایک سخص کیرلا سے مقتل مقرمہ تک کے لیے پیدل شفر حج کے لیے نکل پڑا تھا اور منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور راستے میں بہت ساری رکاوٹے آتی ہیں سب سے زیادہ رکاوٹے یہ آتی ہے پاکستان انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیتی ہے جس کے لیے انہوں نے دو سے تین مہینہ یا اس سے کم و بیس کا عرصہ پنجاب کے جو بورڈر ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا واگا بورڈر اس کے قریب وہ ایک سکول میں ڈیرہ جمع کر وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے جانا ہے تو بالاخر پاکستان کس دنوں کا ویزا انہیں جاری کر دیتا ہے اور وہ پاکستان میں جیسے انٹر ہو جاتے ہیں سیکروٹی کو ریزن بتا کر دو سے تین دین کے عرصے میں پھر انہوں نے ایران کی فلائٹ میں پاکستان بیٹھا دیتا ہے ایران سے وہ مسلسل سفر کر رہے ہوتے ہیں برواری ہوتی ہے بارشیں ہوتی ہیں تھنڈی ہوائی چلتی ہیں لیکن شفر جاری ہے مسلسل سفر کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایران کے بعد اراک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے کوئٹ آتے ہیں پھر وہاں سے سعودی عربیہ پہنچتے ہیں اور بہرین یا دبائی میں کچھ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور الحمدللہ کچھ دنوں قبل سعودی عربیہ پہنچتے ہیں وہاں سے مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے اور اوکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے ہیں 11 اپریل 2023 بروزے جو میرات مبارک دن ہوتا ہے جہاں پر ان کے کچھ تصاویر سوسیل میڈیا پر انہوں نے خود اپلوڈ کیا ہے بہرحال منزل مقصود میں پہنچ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد نبوی ہے وہاں اور رضی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے دیا ہیں بہرحال ان کا یہ سفر مقمل ہوا ہے اللہ سے دعا کریں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی اور بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں قبول فرمائے ناظرین اکرام شہاب چٹور کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پاک دربار پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور پیاری خبر کم وقت میں اچھی نیوز اور اچھی خبریں اور کم وقت میں اچھی خبریں پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ ہم جب اسی طرح کی ویڈیو ڈالیں گے آپ تک نوٹیفیسن جائے گا اسی لئے ہمارے چینل کو سسکرائب فرما لیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ